نمسکار میں رویش کمار ہندی پردیشوں میں ویواد تو دو ہی انورسٹی کے چلتے ہیں ایک جینیو اور دوسرا اے ایمیو چینلوں نے جب چاہا یہاں سے دیش دروہی اور ہندو مسلم نیشنل سیلیبس کا کوئی نہ کوئی چپٹر مل ہی جاتا ہے گنیتی کے سنسطانوں کو چھوڑ دیں تو بھارت کے وشے ویدیالیوں اور کالیجوں میں کیا حال ہے ہم آپ کو انورسٹی سیریز میں سمیں سمیں پر دکھاتے رہتے ہیں نئی گھٹنا یہ ہے کہ مانیپوری انورسٹی میں چھاتروں نے وائس چانسلر آدھیا پرساد پانڈے کے خلاف آندولنچ چھیڑ دیا ہے چالیس دنوں سے وہاں پڑھائی ٹھپ ہے اور چھاتروں کے سمرتن میں قریب سبھی بیبھاگوں کے ادھکشوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے الگ الگ اقادمی کے سکولوں کے پانچ دین نے بھی استیفہ دیا ہے اس ہرتال کے کارن وہی ہیں جو بھارت کے انیک انورسٹی میں موجود ہیں تیس مئی سے یہ چھاتر جن مانگوں کو لے کر ہرتال پر ہیں وہ ہر انورسٹی میں ہیں ان چھاتروں نے پہلے اپنی مانگ کا چھاتر دیا جب سنوائی نہیں ہوئی تب دھرنے پر بیٹھ گئے چھاتروں کا زور اس بات پر ہے کہ اقادمی کالینڈر بہتر ہو اور شکشکوں کے خالی پت بھرے جائیں تاکہ چھاتروں کو شکشک مل سکیں چھاتر سنگ کے ادھکش ایم دیامن نے بتایا کہ انورسٹی میں ایک سو پندرہ پت خالی ہیں پچیس پروفیسر کے اکیاون ایسوسیٹ پروفیسر کے اور انتالیس آسسٹینٹ پروفیسر کے اتنے پد خالی ہیں تو سمجھئے پڑھائی کیا خاک ہوتی ہوگی بھوگول ویبھاگ میں ہی آٹھ شکشک ہونے چاہیے مگر تین ہیں وہ بھی تینوں آسسٹینٹ پروفیسر ہیں پانچ شکشک نہیں رہنے سے بھوگول کے چھاتروں کو کافی نقصان ہو رہا ہے شکشکوں کی بہالی کے لیے دوہزار سولہ میں بگیاپن نکلا مگر نہیں ہوئی بہالی دوہزار سترہ میں بگیاپن نکلا مگر بہالی نہیں ہوئی ضرورت ہمیں ٹیچنگ سٹاف کی ہے مگر نون ٹیچنگ سٹاف کے پدو پر لوگوں کو ٹھیکے پر رکھا جا رہا ہے اور ان میں سے زیادہ تر وائز چانسلر کی پسند کے ہیں پرکشانی انترک رجسٹرار لائیبریرین کی پدو پر اہستھائی لوگ رکھے گئے ہیں جس کے کارن فیصلے کی پرکریہ دھیمی ہو گئی ہے کیونکہ ہر چیز وائز چانسلر ٹے کرتے ہیں اسی لئے وائز چانسلر کی کا انتیم سنسکار انیورسٹی کے گیٹ پر چھاترے کر رہے ہیں چھاتر سنگ کے ادھاکش کا آروپ ہے کہ وائز چانسلر مہینے میں دس دن ہی انیورسٹی کے کیمپس میں رہتے ہیں اس کارن فائلیں دیر تک کٹ کی رہتی ہیں نئی سال کے آئے ہوئے ڈیر سال ہو گئے ہیں نئی سرکار کے آئے ہوئے مانیپور میں اور وہاں ٹھیک تھاک شانتی ہے پھر بھی اکادمی گتی ویڈیوں میں تیزی نہیں آئی ہے شانتی کے حالات میں اکادمی کلینڈر بہتر ہو سکتا تھا پرکشائیں سمیج سے نہیں ہو رہی ہیں اور ریزلٹ بھی دیری ہو رہی ہے ریزلٹ میں اوریجنل سرٹیفیکٹ نکالے میں تیس سے پینتالیس دن لگ جارہے ہیں جبکہ دو سے پانچ دن لگتے تھے چھاتر سنگ کی ہرتال میں سٹاپ اسوسیشن بھی ساتھ آ گیا اور ٹیچرز یونین بھی آ گیا ہے اب بات اس جگہ پہنچ گئی ہے کہ چھاتروں اور شکشک سنگ نے کہہ دیا ہے کہ جب تک وائس چانسلر آدھے پرساد آدھے پرساد پانڈے کو ہٹایا نہیں جائے گا اسطیفہ نہیں دیں گے اس ہرتال کا کوئی سمادھان نہیں نکلے گا چالیس دنوں سے چلے اس ہرتال پر آج نظر پڑی کیونکہ رویوار کو شکشکوں نے سبھی بھی بھاگوں کے ادھیکش پت سے اسطیفہ دے دیا مانیپور میڈیکل سائنس کے دین کو چھوڑ کر پانچ دین نے اسطیفہ دیا ہے وائس چانسلر چھاتروں پر اگروبادی سمرتھک بتا رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں ہٹانے کیلئے دین اور بیبھاگوں کے ادھیکش پت دباؤ بنایا جا رہا ہے جبکہ شکشکوں کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر کے خلاب سبھی آروپوں کی جانچ اچھے سطریہ کمیٹی کرے شکشک سنگ موٹا نے پردھان منٹری چیف ریکٹر اور مانوشن سادن منٹری اور مکھی منٹری سے بھی دکھل دینے کی اپیل کی ہے موسیقی شکشکو نے ہوسٹل میں میس چلانے کے لئے ایک دن کی سیلری دی ہے کیونکہ سرطال کے کاران وہاں سارا کام تھپ ہو گیا ہے فنڈ نہیں آ رہا ہے چھاتروں نے سبھی بیواغوں میں تالہ لگا دیا مانیپور کے مکہ منتری نے شکشک سنگ کی ادھر سے بات بھی کی ہے رویوار کو چھاتروں اور شکشکوں نے عاروپ لگایا کہ انیورسٹی کیمپس میں باہری تطفوں کو بلائی گیا ہے کچھ چیزیں پھیکی گئی ہیں تاکہ اس کے نام پر اوویوستہ پھیلائی جا سکے اب بات چیت کا سمیہ چلا گیا ایک ہی سمادھان ہے وائس چانسلر کو ہٹا دیجئے آدھیا پرساد پانڈے اکتوبر 2016 میں یہاں وائس چانسلر بنے وہ بنارس ہندو انیورسٹی کے چھاترے رہے ہیں ہمیشہ 1989 سے بی ایچیو میں پڑھا رہے ہیں مانیپور انیورسٹی کے وی سی بننے سے پہلے بی ایچیو کے ارتشاطر بیواغ کے ادھرش تھے چھاتروں نے ان پر شکشہ کے بھگوہ کرن کا عاروپ بھی لگایا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دیش کی 80% شکشہ اٹھے شکشہ کولیجوں میں ہوتی ہے اور ان کی حالت بہت خراب 90% اٹھے شکشہ راجی انیورسٹی میں ہوتی ہے جن کی حالت اور بھی خراب ہے ان پر کیا دھیان دیا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں دیا جا رہا ہے اس بات کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ 9 جولائی یعنی آج کے دن مانت سنسادن منتری نے انسٹیٹیوٹ آف ایمننس کی گھوشنا کی ہے پرکاز جاوڑے کر نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ لینڈ مارک انیشیٹیو ہے یعنی میل کا پتھر ثابت ہونے والا قدم ہے انہوں نے ٹویٹ اس لئے کیا ہے کیونکہ سرکار نے ایکسپورٹ کے پینل سرکار نے ایکسپورٹ کا پینل بنایا تھا انسٹیٹیوٹ آف ایمننس کا چین کر لیا ہے آج ہم 6 مشوہ ویدیالیوں کی سوچی جاری کر رہے ہیں پرکاز جاوڑے کر کہتے ہیں ان میں سے 3 سرکاری ہیں 3 پرائیوٹ ہیں انسٹیٹوٹ آف ایمننس دیش کے لیے کافی مہتے پونڈ ہے ہمارے پاس 800 انورسٹی ہے لیکن ایک بھی دنیا انورسٹی دنیا کی ٹاپ 100 یا 200 میں نہیں ہے آج کے فیصلے سے ہمیں یہ حاصل کرنے میں مدد ملے گی اب دیکھیں 800 انورسٹی ہیں ان کی حالت خراب ہے لیکن ان میں سے ایک کو 500 اور 200 میں ملانے کا یہ چکمہ دیا جا رہا ہے اور اس طرح کے مطلب ایک ٹارگیٹ رکھا جائے جو ٹارگیٹ اپنے آپ پہ پورا نہیں ہے اچھا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے مگر سمپونڈ نہیں ہو سکتا ہے مانی پونڈ انورسٹی میں 115 ٹیچر نہیں ہیں اس کے جیسے نا جانے کتنے کالیج اور انورسٹی میں ٹیچر نہیں ہیں مگر بھارت کو لگتا ہے کہ سب سے پہلا کام اس کا ہے کہ ٹاپ 100 یا 200 میں آ جانا ہے اچھا ہے یہ ضد ہونی چاہیے مگر یہ دھن بھی ہونا چاہیے کہ 95 فزدی چھاتروں کے لیے انورسٹی اور کالیج ہیں وہ کم سے کم پڑھنے اور پڑھانے لائک تو ہو سکیں رینکنگ پر بہت ادھیک بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا کہیں اس کی حالت تیار پی جیسی نہ ہو جائے پرکاس جانوڑکر نے 20 مارچ 2017 لوگ سبھا میں پرشنکال کے دوران بیان دیا تھا کہ ایک سال کے بھیتر ڈلی انورسٹی میں 900 شکشک نیوکت کر دیں گے کیونکہ یہ سب او ایس تھائی روپ سے کام کر رہے ہیں ایک سال بیٹ گیا ہے یہ حال ڈلی میں ہے کلاس روم میں شکشکوں کو نیوکت کرنا بھی لینڈ مارک ڈیسیزن ہو سکتا تھا مگر رینکنگ کی زد کا آکرشن شاید بڑی خبر ہے جن چھے انورسٹی کا چین ہوا ہے ان کے نام ہے آئیٹ دلی جو سنسان ہے انورسٹی سنسان آئیٹ بومبے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بینگلورو ان تین سنسانوں کے نام پہلے بھی دنیا کی رینکنگ میں ادھر ادھر ٹپکی جاتے ہیں ٹائنس ہائر ایڈکیشن رینکنگ میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس کا اسثان دو سو اکی آون سے تین سو کے بیچ آتا جاتا رہا ہے آئیٹ دلی اور بومبے کا اسثان پانس سو سے چھے سو میں رہا ہے ان تینوں کے علاوہ جو تین پرائیویٹ انورسٹی ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں ابھی گوگل نے کچھ نہیں بتایا ہے جیو انسٹیٹیوٹ ہے یہ جیو انسٹیٹیوٹ بائی ریلائنس فاؤنڈیشن بیلڈا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور سائنس پیلانی مانی پال اکیڈمی آف ہائر ایڈکیشن ریلائنس کا جیو موبائل اور وائی فائی نے ٹیلیکوم کی دنیا میں کافی اتھل پتھل مچا دیا ہے مگر جیو انسٹیٹیوٹ کیا گل کھلائے گا کہاں ہے کب بنے گا اس سے کیا بجٹ ہوگا ابھی فیلحال نہیں مالو کیسے یہ دنیا کی پرائیویٹ انورسٹی کے برابر پہنچے گا دیکھا جا سکتا ہے مگر اس سوچی میں جیو انسٹیٹیوٹ کا نام دلچسپ ہے ہم نے ایسسوسٹییشن آف انڈین انورسٹیٹی کے مہا سچی فرکان کمر سے بات کی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دیش میں نو سو سالے نو سو کے لگ بھگ وشفدیالے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہ ہو جو سو وشفدیالےوں کی کٹیگری میں گنا جا سکے اس لیے اس سمبند میں اگر کوئی پریاس کرنا چاہیے تھا تو وہ آورشک تھا اور اس لیے اس انسٹیٹیوشن آف ایمننس کی جو اسکیم تھی اس اسکیم کا ہم میں سے کئی لوگوں نے سواگت کیا تھا دس پبلک وشفدیالے جو چنے جانے تھے ان کو ریگولیشن سے فریڈم کے ساتھ ساتھ سرکاری انویسٹمنٹ بھی ان میں ہونا تھا جس سے ان کا انفرائیسٹرکچر ان کی فیکلٹی ان کے لیب ان کی لائبریری اور ان کے ایکویپمنٹ میں صدھار ہونا تھا اور اس اعتبار سے یہ اسکیم بہت اپور تھی جو نجی وشفدیالے اس میں شامل ہوتے انہیں کوئی سرکاری مدد تو نہیں ملتی لیکن انہیں بھی ریگولیٹری فریمورک سے کچھ آزادی کی گھوشنہ ضرور کی گئی تھی اور اس حد تک یہ اسکیم بہت اچت تھے ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم پورے کہ پورے بیس وشفدیالے بھی انسٹیٹوشن آف ایمننس کی کٹیگری میں شامل کر لیتے کسی بھی پیمانے کو لے کر کے تو بھی وہ دیش میں اچھ شکچہ میں جو کل نامانکن ہے اس کے ایک پردشت کے وہ بھاگیدار ہوتے ہیں انسٹیٹوشن آف ایمننس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دیش میں اس بات کا بھی پریاز کرنا پڑے گا اور ہمارا یہ فوکس ہونا چاہیے کہ جو اوور آل قوالیٹی ہے ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹوشنز کی ان کی بھی گڑھوکتہ میں ہم سدھار لائیں جس کے لیے ہمیں وینویش کی آوشکتہ ہے جس کے لیے ہمیں کیچرز کی آوشکتہ ہے جس کے لیے ہمیں ایک اینیبلنگ کنڈیشنز کی آوشکتہ ہے یعنی فریڈم فرام ریگولیشن کی بھی آوشکتہ ہے انسٹیوٹ آف ایمنینس یوزنا کی گھوشنا کچھ کچھ بلے ٹرین جیسی ہے جو کی امیروں کچھ ورک کے لوگوں کے ہی ہی ہت سادنہ کے کام آئے گی آپ یہ دیکھئے کہ انسٹیوٹ آف ایمنینس میں ایک ایسی انورسٹی کو ڈالا گیا ہے جس کا ابھی جن بھی نہیں ہوا ہے ایک طرف تو سرکار کہتی ہے کہ ہم ریگولیشن سے ان کو مگتی دیں گے دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ ہم ہائیر ایجوکیشن کاؤنسل آف انڈیا جیسی ریگولیٹری باڈیز لائیں گے گرانٹ لینے کا پاور انہوں نے یو جی سی سے لے کر کے ایم ایچ آڈی کو دے دیا جس کے بجٹ میں خود دن پرتی دن کمی آتی جا رہی ہے یو جی سی کے بجٹ میں پچھلے دنوں میں آدھے سے بھی زیادہ کی گراؤت آئی ہے آٹونموس کالیجز سکیم اور گریڈیڈ آٹونومی کے نام پر پرائیوٹ ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کیا میں نے یہ کہا کہ پرکاس جاوڑے کر نے 900 شکشکوں کی بہالی کا وعدہ کیا تھا ایک سال کے بھی تر ڈلی ویشو ویدیالے میں واسطہ میں وہ سنکھیا 9000 9000 ڈلی ویشو ویدیالے میں فرکان صاحب کی ایک بات میں دم ہے جن دس سنسطانوں کو انسٹیٹیوٹ اف ایمننس میں شامل کیا جانا ہے اس میں اچھے شکشا کے میں دیش بھر کے چھاتروں کا سوہ پرتیشت چھاترے ہوں گی جو کی بہت کم ہے ایک پرتیشت کی چنتہ ہے کیونکہ ان کی رینکنگ سودر جائے گی 99 پرتیشت چھاتروں کے لیے کیا ہو رہا ہے اس کی چنتہ نہیں ہے آپ اپنے اپنے راجیوں کے کولیجوں میں جا کر حالت دیکھ سکتے ہیں 50 پرتیشت فیکلٹی نہیں ہے یعنی ٹیچر نہیں ہے شاید اب یہ سمسیاں بے لگام ہو چکی ہے انہیں ٹھیک کرنے کی رفتار اتنی دھیمی ہوگی کہ اس سے پرچار نہیں ہوگا ہیڈلائن میں جگہ نہیں ملے گی مگر اس کے جگہ اگر 10-20 سنسطانوں پر بڑا پیسہ خرچ کر دیا جائے اور وہ کچھ رینکنگ وینکنگ حاصل کر لیں تو اسے ہیڈلائن بھی ملے گی اور کور سٹوری بھی چمکدار لگی گی اگر آپ کو ابھی بھی میری بات مشکل لگتی ہے تو اپنے سکرین پر اس خبر کی کلپنگ دیکھئے آسان ہو جائے گی جی ڈی کالیج میں چوبیس ہزار چھاتر ہیں یہ بیہار کا ایک کالیج ہے بے گو سرائے کا اور یہاں ٹیچر ہیں اٹھائیس کئی بھی بھاگ خالی ہیں کالیج آئے ہی کیوں یہ بیہار کے دینک بھاسکر کی کلپنگ ہے ایک شکشک پر ایک ہزار انسٹھ چھاتروں کا اوسط کسی بھی لحاظ سے یہ اوسط بھایانکر ہے کوئی بھی اکیلا شکشک ایک ہزار چھاتروں کو پڑھا نہیں سکتا دانک چیار دے گا بیہار کے بے گو سرائے جیلے میں ہم نے اپنی انورسٹی سیریز میں اس جیلے کے ایک اور کالیج شرکریشن مہیلا کالیج کا حال بتایا تھا یہاں پر ساڑھے دس ہزار لڑکیاں ہیں چھاترائیں ہیں اور ٹیچر ہیں نو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو کہاں پڑھو کس سے پڑھو ایک شکشک پر بارہ سو چھاترائیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت بھارت کے ان چھاتروں کو شکشک کی ہے تاکہ وہ بھی اچھی پڑھائی حاصل کر ایک اوسط اس طرح پر آ سکے مگر انہیں دس انورسٹی کی رینکنگ کا سپنا دکھا کر میل کا پتھر بتایا جا رہا ہے یہ اسی طرح سے ہے ویدیال ہے کہ سو سال ہونے کے موقع پر پردھان منطری موڈی نے کہا تھا کہ دس پرائیویٹ اور دس سرکاری انورسٹی اپنا پلان لے کر آئیں یہ پچھلے سال کی بات ہے بتائیں کہ کیسے اپنا وکاس کریں گے سرکار انہیں اگلے پانچ سال میں دس ہزار کروڑ دے گی ہم نے ریکارڈ تب چیک کیا دوہزار سولہ سترہ کے بجٹ میں بیس بھارتی انورسٹی کو دنیا کی ٹاپ دوہزار میں دو سو میں پہنچانے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی بات تھی لکش کی بات تھی مگر منطری جی نے آج پلان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ اگلے دس سال میں یہ سنسطان ٹاپ پائیو ہنڈرڈ میں آ جائیں گے بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ دو سو ٹاپ ٹو ہنڈرڈ میں اور پلان بتاتے سمیں کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو اگلے دس سال میں پانچ سو میں آ جائیں گے کیا یہ بڑی گھوچنا ہے تین تو ٹاپ فائیو ہنڈرڈ میں کے آس پاس رہتے ہی ہیں آئی ایٹی ڈیلی آئی ایٹی بومبے یا آئی ایسی بینگلولو کہاں تو بجٹ میں ٹاپ ٹو ہنڈرڈ کی بات ہے مگر اعلان کرتے ہیں فائیو ہنڈرڈ کی سرکار نے خود ہی لقش کم کر دیا کیا یہی نہیں دوہزار سولہ کے بجٹ میں اس کی بات تھی مگر دوہزار اٹھارہ کا آدھا بیٹھ گیا تب تک سرکار صرف چھے انورسٹی کے ہی لسٹ جاری کرستی ہے جس میں سے ایک کی ابھی تک کوئی بنیاد نظر نہیں آتی شاید وہ کاغس پر ہوگی دو دھائی سال میں آدھے سے بھی کم کا اعلان ہوا اب رہی بجٹ کی بات دوہزار سولہ سترہ کے بجٹ میں صرف بات تھی کوئی بجٹ نہیں تھا دوہزار سترہ اٹھارہ کے بجٹ میں ماتر پچاس کروڑ کا پراؤدھان ہوا یہ جو لکھا ہوا وہ پڑھ کے بتا رہا ہو اس پیسے کا کیا ہوا ہوا ہوگا سرکار ہی بتا سکتی ہے کیونکہ سترہ اٹھارہ کے بیچ تو انسٹیٹیوٹ آب ایمننس کی سوچی نہیں آئی وہ آ جائی ہے دوہزار اٹھارہ انسٹ کے بجٹ میں وشوہ سریعت سنسطان کے نام پر دھائی سو کروڑ کے فنڈ کا ذکر ہے اگر بجٹ دیکھیں گے تو ابھی تک سرکار نے اس کے لئے تین سو کروڑ کا پراؤدھان کیا ہے جبکہ ہوا کچھ نہیں ہے اس میں وہ پانچ سال میں دس ہزار کروڑ دینے کی بات کرتی ہے دوہزار سولہ سترہ کے بجٹ میں بیس سنسطانوں میں سے ہر ایک کو ہر سال پانچ سو کروڑ کی راشی دینے کی بات تھی اس راشی کو اگلے بجٹ میں بڑھا کر ایک ہزار کروڑ کر دیا گیا بجٹ میں دیا گیا دھائی سو کرو کیا ہم ہر سال بیس سنسطان کو ہزار کروڑ دے سکتے ہیں ہے تو نہیں بجٹ میں اور کیا ہم پانچ سال میں دس ہزار کروڑ خرچ کا ٹاپ ٹو ہنڈڈ میں پہنچ سکتے ہیں ویسے مانو سنسادن منتری پرکاس جعوڑے کر نے کہا ہے کہ ان سنسطانوں کو اگلے پانچ سال میں ایک ہزار کروڑ تک دیا جائے گا اگر میں نے ٹھیک سے سمجھایا تو اگلے پانچ سال میں ایک ہزار کروڑ یعنی ہر سال ایک سنسطان کو دو سو کروڑ دو سو کروڑ میں کیا ہوگا اگر آپ کو یہ راشی بہت لگ رہی میل کا پتھر لگ رہی ہے تو امریکہ کی انیورسٹی کا بجٹ دیکھ لیجئے اسے ہم انڈورمنٹ فنڈ وہاں بولتے ہیں امریکہ میں مطلب اتنے پیسے کی ان کے پاس اکشے نیدی ہے ایک فنڈ ہے کورپس جیسا ہارورڈ انورسٹی کا انڈورمنٹ فنڈ ہے 36 بلین ڈالر یعنی بھارتی روپے میں 2,47,140 کروڑ یل انورسٹی کا انڈورمنٹ فنڈ ہے 27.17 بلین ڈالر یعنی بھارتی روپے میں 1,82,128 کروڑ سٹینفورڈ انورسٹی کا انڈورمنٹ فنڈ ہے 24.78 بلین ڈالر یعنی بھارتی روپے میں 1,70,114 کروڑ ہارورڈ کا انڈورمنٹ فنڈ 2,50,000 کروڑ کا ہے 30 جن 2017 کو سمابت ہوئے بیت ورش میں ہارورڈ انورسٹی نے 33,638 کروڑ خرچ کیا تھا ایک انورسٹی جہاں 22,000 چھاتر پڑتے ہیں ڈلی انورسٹی سے بھی کم شیوانک نے بتایا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 کروڑ کی عبادی والے بیہار کا سالانہ انمانیت یعنی بجٹ کتنا ہے بیہار کا بجٹ سال کا جو سال کا اس سال کا بجٹ ہے ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کا ہے اتنا خرچ کرنا ہے سرکار کو 2016 2017 میں بیہار نے اچھو شکشہ کھیل کود کلا سنسکریتی پر 20,394 کروڑ خرچ کیا اس میں سے 22 پرتیشت حصہ سیلری پر تھا 2017 2018 میں 26,000 کروڑ کے بجٹ میں سیلری کا حصہ گھٹ کر 19.5 پرتیشت ہو گیا یعنی ایک سال میں سیلری پر 3 پرتیشت کی گراؤ آگئی مطلب یہ ہوا کہ نئے شکشک کم بہال ہوئے کرم چاری کم بہال ہوئے کیا بھارت کی کوئی بھی انیورسٹی ہارورڈ یل یا سٹینفورڈ کی برابری کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی امید سپنا دیکھنا پتہ نہیں نیراش نہ ہارورڈ انیورسٹی 1636 میں کائم ہوئی تھی 1636 میں اس وقت یہ ایک ایٹ نہیں ملے گی آپ کو یہ سکول کالج یل انیورسٹی سترہ سو ایک میں بنی تھی اور سٹینفورڈ 1891 میں بنی تھی ہم سٹینفورڈ کے برابر بھی نہیں پہنس سکتے ہارورڈ یہ سب گروکول پرمپرہ کی انیورسٹی نہیں ہے ویسے انیورسٹی ٹوپ ایمیننس میں دو چار گروکول والے بھی ہونے چاہیے تھے بھارتی پرمپرہ کے لئے یہ سب جاننے کے لئے ضروری ہے اگر نہیں جاننا ہے تو پرچار الگ بات ہے پولیس نے سمریتی کے میڈیکل کالیج کے چیئرمن اور ایچ ڈوی کے خلاپ آت مہتیا کے لئے اکسانے کا معاملہ درج کیا ایمز ڈلی کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نے بھی ڈلی میں کینڈل مارچ کیا تھا اور کاروائی کی مانگ کی تھی پانچ سال ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اسمریتی لہرپورے نے انڈیکس میڈیکل کالیج میں پوسٹ گریجویٹ کورس کے لئے جوائن کیا اسمریتی کا چین راشتری پرتی یوگیت نیٹ کی پرکش کے ذریعے ہوا تھا ایڈمیشن کے سمیہ ٹیوشن فیس ماندولن کا نیتری کر رہی تھی عدالت نے چھاتروں کے حق میں فیصلہ دیا مگر کالیج نے اور فیس بڑھا دی اس کے بعد کی ستی سے تنگ آکر اسمریتی لہرپورے نے آتما ہتیا کر رہی چھاتر پرتی پرتی یوگیت کی ذریعے چنے جاتے ہیں نیٹ کی پرکش مگر وہاں پہلے سال کی فیس کچھ اور ہوتی ہے دوسرے سال کی فیس تیگنی چوبینی پانچ گنی ہو جاتی ہے دونوں میں کئی بار 5 سے 10 لاکھ کا انتر ہوتا دو سال بہت سارے سدھارن پریواروں کے چھاتر اس چکی میں پیس رہے ہیں گولام کی طرح کر جا لے کر فیس چکا رہے ہیں ایمز کے ریزیڈن ڈاکٹروں کے سنگٹھن کو ملا کر ایک دیش بہاپی سنگٹھن بنایا ہے ہر جیت بھٹی کہتے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیکل کولیجوں میں فیس کی سلوٹ سے میڈیکل میں غریب اور سادھارن پریواروں کے مہنتی اور پرتیبہ شالی بچوں کے لئے آنا اور ٹھیک پانا مشکل ہو رہا ہے اس لئے لڑائی لڑنی پڑے میکسی کی سائٹ پہ جائیں میڈیکل کانسلنگ کمیٹی کی سائٹ پہ جائیں جو نیٹ کی کانسلنگ کراتی ہے اور لوگوں کو سیٹ مہیا کراتی ہے اس کے ثرور اگر وہاں پہ فیس سٹرکچر دیکھیں تو پرائیویٹ میڈیکل کولیجز کا فیس جو گورنمنٹ ریگولیٹر ہے وہ آپ کی 6 7 لاکھ سے لے اور 40 سے 45 لاکھ تک جاتی ہے اگر مینجمنٹ کوٹا کی بات کریں تو مینجمنٹ کوٹا میں فیس جو ہے وہ نبی لاکھ سے لے کے ایک کروڑ تک بھی جا سکتی ہے ایک ایمی بیوییس سیٹ کی فیس تو بہت سارے ایسے میریٹوری سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو اچھی رینک لے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی رینک ساٹھ ہزار کے اندر بھی آجائے لیکن پھر بھی وہ ایمی بیویس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ اپنی قابلیت ہونے بابزود بھی وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتے اور ایسے سٹوڈنٹ ڈاکٹر بن جاتے ہیں جن کے پاس قابلیت نہیں ہے بھر پیسہ ہے پیسے جیلوں کا حال کیا ہے یہ سنو بھر پھر دکھا یہاں باکپر کی جیل میں کھکیات مافیا مونہ بجرنگی سبح سبح ہائی سیکیورٹی بیرک سے باہر ہی آیا کہ جیل میں ہی بند ایک انیہ اپرادی نے دس گولیاں اس کے شریر میں اتار دی مونہ بجرنگی نے موقع پر دم توڑ دیا ہتیا کا آروپ اسی جیل میں بند کھکیات اپرادی سنی لراتی پر ہے پولیس نے ہتیا میں استعمال پسٹول برامت کر لی ہے مونہ بجرنگی کو رویوار کو ہی جھانسی کی جیل سے باکپت شیف کیا گیا تھا اور سوم وار کو کوٹ میں پیشی مونہ بجرنگی دوہزار پانچ میں بی جے پی ویدھائک کرشنا نند رائے کی ہتیا کا آروپی تھا اسے مافیا مختار انساری کا دائنہ ہاتھ مانا جاتا تھا مونہ بجرنگی راج نیتی میں بھی ہاتھ آزمار چکا ہے وہ دوہزار بارہ میں جانپور زلے کی مڑی سیٹ کی دھجیاں اڑ گئیں یہاں کے ہائی سیکیورٹی بیرک نمبر دو سے صبح سالے چھ بجے جیسے ہی مافیا ڈان مونہ بجرنگی کو نکالا گیا اس کو جیل کے اندر ہی بے حد نزدیک سے قریب دس گوڑیاں ماری گئیں اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی مونہ بجرنگی کو ربی بار رات سالے نو بجے جہاسی کی جیل سے یہاں لائیا گیا تھا اسے باکپت کوٹ میں وصولی کے ایک معاملے میں پیش ہونا تھا یہاں پہ صبح کیونکہ آج پیش تو میں ان کو لینے پہنچا یہاں پہ باکپت کے کاراگار میں تو اندر سے سوچنا آئی کہ ان کی گولی مار کے ہتھیا کرتی گئی اور جیل یہاں پر رکھنا تھے کہ ہمارے پیواری ادھکاری اے کے سنگھ ان کو بھی نہیں پتا تھا ان کو رکھنا کہاں پہ ہتھیا کا آروپ اسی جیل کی ہائی سیکیورٹی بیرک نمبر دس میں بند گینگ سنیر راٹھی پر ہے باکپت کے سنیر راٹھی پر چالیس سے زیادہ کیس درج ہے جس دگھے ہتھیا کانڈ کو انجام دیا گیا وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا اس معاملے میں کئی سوال ہیں جیل میں بند قیدی کے پاس پسٹول کہاں سے آئی منہ بجرنگی کو گولی مارنے کا موقع کیسے ملا اس ہتھیا کی وضع کیا ہے کیا ساجش کے تحت ہتھیا ہوئی ہم لوگوں نے پنچہ اتنا بھر 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 مجیسٹیٹ سے اور پورے گھٹنا کرم کو ہم لوگ انیویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ پوس مارٹم کے بات اس پس ہو جائے گا جو نیکیڈ آئی سے مجیسٹیٹ نے پورا دیکھا ہے باڈی کو پنچہ اتنا بھر گیا ہے یہاں سے ہم لوگ پوس مارٹم کے لیے بھیج رہے ہیں جیل والوں نے تحریر دی ہے اس پر مقدمہ پنجی کرت کیا رہا ہے ہم لوگ پریوار سے بات کریں گے سب سے بات کر کے اس کو دوسی ہے اس کو چھوڑھا نہیں جائے ویسے 1998 میں دلی کے بادلی علاقے میں منہ بجرنگی بال بال بج گیا تھا اسے پولیس مٹ بھیڑ میں گیارے گولیاں لگی تھیں بیس سال بعد جیل میں ہی ناٹکی اڈھنگ سے اس کی ہتیا ہو گئی جو مافیا تھا بہت سارے معاملوں میں لفت تھا لیکن جیل کے اندر اس پرکار کے گھٹنا ایک کم بھی چار پولیس کرمیوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے معاملے کے نیائق جانس کے بھی آدیس ہو گئے ہیں جن حالات میں منہ بجرنگی کو مارا گیا وہ حالات دیکھ دیکھ موسیقی